اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں ٹوبٹے پہ یہ جو ریڈی میٹ پیل ملتی ہے پلٹے کے ساتھ لیس لگی ہوتی ہے اس کو لگانا بتاؤں گی کس طرح سے اس کے کارنر بناتے ہیں اور کس طرح سے اس کو فینشنگ کے ساتھ لگاتے ہیں باز اوقات نہ یہ لگانے میں تھوڑی خرابی ہو جاتی ہے تو آدھی لیس اندر اور آدھی جو ہے وہ صحیح سے نظر نہیں آتی تو آج میں آپ کو اس کو لگانے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ٹوبٹہ ہے یہ اور گینزا کا ٹوبٹہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کارنرز جو ہے وہ میں سیٹ کرلوں گی سب سے پہلے یہ جو فالتو کپڑا ہے اس کو میں کاٹ کے سیٹ کرلوں گی ٹھیک ہے اور یہ جو وائٹ والی کرنی ہے نا اس کو آپ کو موو کر دیا کریں یہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے اس میں ٹوبٹے کے اندر تجھے اس طرح سے میں نے اس کو کارنرز جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے یہاں سے کنی بھی کار دی اور اس طرح سے بھی جو ایکسٹر دھاگو والا کپڑا تو وہ میں نے کٹ کر لیا ہے یہ اس طرح سے بلکل ساف ہو گیا ہے اور اس کو میں لگانا سٹارٹ کروں گی اس طرح سے جو ٹوبٹے کی سیدھی سائیڈ ہے وہ اس طرح سیدھی رکھیں گے اور یہ جو ریڈی میٹ بزار سے مارکٹ سے ہم نے خریدی ہے اس طرح سے یہ پائپنگ ہے اس کو میں سیدھی والی سائیڈ اس کے اوپر پلٹ کر اور یہ جو سلائی نظر آ رہی ہے اس سلائی کے اوپر سلائی لگاؤں گی ہاف انچ کا مارجن جو ہے وہ میں نے اندر رکھنا ہے اس کے اور اس طرح سے اپنی سلائی سٹارٹ کروں گی اس طرح سے میں سلائی لگاتی ہوئی آؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میری اتنی جو پائپنگ ہے وہ شو ہو رہی ہے اور باقی جو ہے وہ اندر کی طرف جو ہے وہ فولڈ ہو گئی ہے اس طرح سے دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے میں سارے اس کو سلائی لگاؤں گی اور پھر میں آپ کو اس کا کورنر پر جا کے نہ کورنر بنانا سکھاؤں گی کہ اس طرح سے اس کا کورنر میں فنشنگ کے ساتھ بناتی ہوں ٹھیک ہے تو جی اس طرح سے میں نے سارے سلائی لگا لی ہے اب میں کورنر کے پاس آگئی ہوں تو جو اتنا حصہ میں نے چھوڑا ہے اس کو بھی میں اس طرح سے سلائی لگا لوں گی اس پوائنٹ پہ آکے میں یہاں سے مشین سے دھاکا جو ہے وہ نکال دوں گی اس طرح سے میں نے کٹ گیا اس کو ایسے پھڑ کے اب اس کو میں سیدھا کروں گی اس طرح سے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک برابر کی جو ہے اس کے اوپر لیس لگ چکی ہے اب اس جگہ پہ ہم آکے اس کو آئرن کریں گے آئرن کر کے اور پھر اس کا کارنر ریڈی کریں گے اس کو آئرن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک برابر کی ایک جتنی لیس شو ہو رہی ہے ہماری اور باقی کی جو ہے اندر کی طرف جو ہے وہ ٹرین ہو گئی ہے اب میں نے اس کو اس طرح کر لیا ہے دیکھیں اور اب اس کا کارنر بنانا سکھاؤں گے کافی پہنے جوتی ہیں ان کو ان سے کارنر سہی بنتے نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس جگہ پہ اس کو یہاں سے آگ سے پکڑ کے ایسے اوپر کی طرف سے دبانا ہے اور اس طرح سے اس کی نوک بنانی ہے بہت آرام سے احتیاط سے اور ایک جتنا کپڑا دینا ہے کہیں زیادہ اور کہیں کم کپڑا نہیں کریں گے تو اس طرح سے وہ کہیں سے زیادہ اور کہیں سے کم ہو کر تو پھر کپڑے میں کان آ جاتی ہے کپڑا ایک برابر کا ہوگا تو اتنی سفائی سے کام ہوگا ہمارا ٹھیک ہے تو یہ میں نے سلائی لگائی ہے اب میں آپ کو کارنر اس کا دکھاتی ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے میں نے نوک بنائی تھی اس کو میں اس طرح سے یوں دباؤں گی ہاتھ سے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنی فینشنگ کے ساتھ اس کا کارنر ریڈی ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جب میں آئرن کروں گی تو اور بھی اس کی مزید جو خوبصورتی ہے وہ نمائیہ ہوگی فیلہا جو ہے اس طرح سے یہ نظر آ رہا ٹھیک ہے سارا جو ہے اس کو دوبتے کو سیوکے تو پھر فائنل لوک آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح کرتے ٹھیک ہے دوبتے کے جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اس طرح سے میں نے اپنی لیس جو ہے وہ شو کروائی تھی اسgon لاہی لگائی تھی اب میں اس طرح سے اس کو فلڈ کروں گی ایسے اور اس کے اوپر سے اس طرح سے گزاروں گی لیس جو ٹھیک ہے یہ والی جو میرے پائپنگ ہے بیل، لیس والی پائپنگ جو ہوں اس طرح سے میں نے اس کو سیدھا رکھا ہےwords Tool اس طرح سے اوپر سے میں اسے سلائی گزاروں گی ٹھیک ہے یہ میرا لاسٹ والا کوڈنر ہے جو لاسٹ کا جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا جو بٹے کا وہیں سے میں جو اس کو اینڈ کروں گی تو اس طرح سے اس کا اینڈ ہوگا ٹھیک ہے اس جگہ پہ آکے میں اپنی مشین میں سے کپڑا نکال دوں گے اور اتنا ایکسٹر چھوڑ کے نا تو میں یہاں سے اس کو کٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھیں اس طرح سے آ گیا اور اس کو جو ہے میں اس طرح سے فول کروں گی ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ اس طرح سے فول کروں گی اور اس طرح سے اس کو میں تکون بنا کے اس کا کارڈنر اس طرح سے بناوں گی ٹھیک ہے یہ میں سوئی کے ساتھ اس کو سیٹ کر لوں گی پھل ہاں جو ہے میں اس کو آئرن کروں گی آئرن کر کے اور آپ لوگ کے ساتھ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اس کی فائنل لگ سینٹر والا کورنر اور انٹ ویالا کورنر ہے اس طرح سے بنائی ہے میں نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی صفائی کے ساتھ بنایا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو آئرن کر کے اور فائنل کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے میں نے اس اس کو ترے ریڈی کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے اس طرح سے میں نے اس کو یہاں پہ سلائی نہیں لگائی بیک سائٹ پہ کیونکہ مجھے دروپٹے پہ سلائی پسند نہیں ہے میں دروپٹے پہ ترپائی کروں گی اور فارک تائم میں تو میں ان چیز میں نے آپ کو corner بنانا سکھا دیا starting کا corner ending کا corner اس طرح سے یہ دیکھیں start کیا تھا تو end میں اس طرح سے یہ بھی میں اس کو دبا کے سوئی کے ساتھ اس کا corner بھی اس طرح سے تیار کروں گے اور یہ بھی corner ٹھیک ہے start کیسے کرنا ہے end کیسے کرنا ہے اور corner کیسے بنانا ہے یہ میں نے آپ کو ready meant piping جو مل رہی ہے آج کا لیس والی اس کا بتایا آئی hope آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ